میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا حامیم لا ينسرون حامیم قرآن میں حروف مقتعات جتنے بھی آئے ہیں نون کاف ہا یا آئین سود الف لا میم حامیم آئین سین کوف آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک جگہ ہے کہ سات بار آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور یہ وہ لفظ ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سم نقشہ کھینچتا ہوں میں ای طرف دیکھئے گا سات میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے پتھری پتھر ہیں بے بسی بے کسی فقر فاقہ پیٹ پہ پتھر اور قدالے نہیں آدمی نہیں اور ایک طرف سوارے کفار کی فوجیں ہیں اور یہ خندق کھو دی جا رہی ہے اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو پتھر بندے ہوئے یہ حالت ہے اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا یہ پڑھو حضب الباہر میں بھی حامیم لائن سارون لکھا ہوئے دیکھ لیجئے گا حضب الباہر میں جانتے ہیں اس میں بھی حامیم لائن سارون ہے اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے اس حالات میں بھی اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لائن سارون کو اخیر کر لیں پڑھنے کے اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائے دن پڑھیں راک پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں ہر حالت میں پڑھیں ہر لمحہ پڑھیں ہر لحظہ پڑھیں عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لائن سارون کے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزبہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے آل بیعت بھی صحابہ بھی یہ ان کا وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں اقابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اقابر بڑوں نے لکھے ہیں آپ اس کا غمان نہیں کر سکتے جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخری ہو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں عجیب چیز ہے چاند دن پڑھیں چاند ہفتے پڑھیں چاند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں چاند دن پڑھیں چاند ہفتے پڑھیں چاند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں حامیم لا ینسارون حدیث میں موجود ہے قرآن میں حامیم الادہ آیا ہے لا ینسارون الادہ آیا ہے اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو بموں کی بارش ہو جائے گولیوں کی بارش ہو جائے اللہ بچا کے دکھائے گا اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو جہاں عام جادو کا مزاج ہو جادو کا مزاج ہو اور یہ سند حضیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں مستند چیز دے رہا ہوں ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سالوں پتہ نہیں جلتا کہ کہاں گئے کس طرح گئے ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں حفاظت کا انوخہ نظام خیب کا انوخہ نظام برکت کا انوخہ نظام جادو سے حملوں سے اور حیرت انگیز طور پر دشمن کے وارس ہیں اس کے اندر انوخی تاثیر ہے کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہپیٹائٹس کے مریضوں کو بتایا جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا ہیدراباد کے کینسر ایک جوان تھا اس کی والدہ کو کینسر تھا کینسر تھا ادنان والدہ کو کینسر تھا اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا سارے گھر والوں نے ابو کری میں اس کی پوری ریپورٹ شپی تھی کئی سال پہلے مہنا ماں ابو کری میں اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے یہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کی بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں انہیں کہ یہ ریپورٹیں سابقا ہیں وہ حیران ہوئے سابقا ریپورٹیں ٹھیک ہیں اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے انہیں کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھاتا حامیم لائم سارون انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے برعال اس کو کینسر نہیں ہے یہ بتائیں آپ سے سوال کروں گا اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے چھوٹی بڑی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی بولیں آئی اچھا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر الہدہ ملے گی حامیم قرآن میں ہے قرآن کا ثواب ملے گا لا یونسارون قرآن میں ہے اس کا ثواب ملے گا اچھا اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو سو بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا سنی یہ روایت جو مرداز سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ غلوہ خندق کی سنت ہے جہاں خندق کھوڑنا سنت ہے مشکت کرنا سنت ہے جہاں اور سنت ہیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے آج ایک یاد رکھنا مسلمانوں کے لئے اس وقت ہر طرف خندق کی خندق ہے آزمیش کی ابتلا کی دجالی فتنوں کی خندق کی خندق ہے میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا خندق کی خندق ہے اس کا حل حامیم لا ينسرون ہے جہاں جادو کا زور ہو جہاں جنات کے فتنے ہو وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہلِ بیت صحابہ اہلِ بیت محمد آلِ محمد اصحابِ محمد سے ثابت ہے ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے اور انہوں نے غزوہِ خندق بغیر لڑے اللہ نے خطا تا فرما دے کوئی مشکل وظیفہ ہے ناممکن ہے ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں کوئیٹا میں گیا بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صحاب تھے اس کے چار سو گارڈ تھے ایک قبیلے کا سردار تھا اس کے اردگرد گارڈ ہر رخت میری کوئی ملاقات ہو گئی کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی تو ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں آپ تھک نہیں جاتے کہلنے کے زندگی یہی ہے کیا کروں اکتا جاتا ہوں میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک چیز بتاؤں کیا میں نے کہا حامیم لا ینساروں سارا دن پڑھا کریں کھلا کہلنے کے مجھے لکھ دیں میں نے ایک دوست سے کہا اس کو لکھ دیا مجھے پتا چلا کہ وہ تبعی موت مرا جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاور فل تھا وہ مموں اور گولیوں کی اپنی پوری زندگی گزار کے مرا اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میری زندگی میں سکھ ہے سکون ہے چین ہے راحت ہے اور خیر ہے اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور میں بالکل آسانی سے کرتا ہوں زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے آمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے وسائل ہیں بہت بڑے طاقتور چیز ہیں بہت طاقتور چیز ہے اور بہت بہت طاقتور چیز ہے بہت طاقتور چیز ہے آمال بیماریوں کے لیے کینسر کے لیے لا علاج روگوں کے لیے لا علاج دکھوں کے لیے مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے زبرست چیز ہے کھلا پڑے اٹھتے پڑے بیٹھتے پڑے ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑے اولا کر دروش شیف سارا دن پڑھیں سیکڑوں پڑھیں ہزاروں پڑھیں اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں سندھ میں میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا میں نے کہا حامیم لاجون سارون پڑھ اس کے اوپر اس کے بڑے فیادے کھلے ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا یہ پڑھا ویزا لگ گیا حج میں قرآن دازی میں نام نہیں آرہا تھا یہ پڑھا قرآن دازی میں وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے یہ پڑھا یہ ملا یہ پڑھا یہ ملا یہ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے میں رسالے میں چھاب دوں گا لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فیدہ ہوگا میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اقابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں میری چاہت ہے خواہش ہے خواہش ہے مجھے کہلنے کہ میں لکھ دوں گا پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں پھر میں نے عرش کیا ابھی میں میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے تو میں نے کہا کہ لکھ دے کہ رہے سائی میں لکھ دوں گا پھر کہا اچھا میں نے کہا جات تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس اب تو پڑھ جا کے صبح روتا ہوا آ گیا کہلنے کہ میں کیا ہوا کہلنے کہ میں صبح صبح اٹھتا ہوں نماز فجر کیلئے ازان دیتا ہوں سب سو رہے ہوتے ہیں اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں کوئی کتہ مجھے نہیں دیکھتا اور یہ لفظ کوئی انسان نمہ کتہ ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا جس کو قرآن کہتا ہے اولائکا کل انام بلہم ازل کہ وہ ایمان آمال کی زندگی اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں وہ جانور ہوتا ہے جانور نہیں جانور سے بتر ہوتا ہے کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے گائے جانور ہے بھینس بھیڑ جانور ہے نفع مند ہے بچھو سام بھیڑیا کتہ یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں جانور سے بتر اندر کا ہیوان بن جاتا ہے تو وہ وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی لا جواب ہے اب آپ خود سمجھ دیں کہلے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونک رہے ہیں مجھے پیچھے پڑ گئے مجھے اجازت واپس کر دیں میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں میرے نیٹ پر گیارہ سو سے زیادہ درس پڑے ہیں اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں پر میرا پیغام میرے آمال ایک نمبر ہے میرا پیغام ایک نمبر ہے میں ایک نمبر ہوں اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا موت کے وقت چلے گا خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی پھر کہنے لگا جی آپ کتے نہیں سر اٹھاتے یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا جس مشکل کے لیے پڑھا گردوں کے ڈائلائسز کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے یقین سے پڑھ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں ہوتا ہے تو کر کے دیکھ تو صحیح تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں یہ اجازت ہے اپنی بیماریوں کے لیے اپنے جادو کے لیے اپنے دکھوں کے لیے اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں